سوال سوال یہ ہوتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گناہ مہدر کا پاورہ فٹارنی ہے گناہ مہدر کے وکیل کی حیثیت سے آپ کیس رہ رہے ہیں لیکن دوسری جو آپ کو جس قسم کی مضائمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے آپ کے سٹیپ اٹھانے سے پہلے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں کے جو شاشن پرشاشن یا پولیس جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو نہیں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا ان کی ذمہ داری ان کا فرض نہیں منتا یہ جو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں ایک بھارتیہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی اس کا اس کو لگام دیتے اس کا موں بند کرتے اس کو جیل میں ڈالتے اس کو سزا دیتے میں شروع جو سوال تھا شروع میرا یہاں سے ہوا تھا یہ مومن ملک کو گالی نہیں پڑ رہی یہ بھارتی کو گالی پڑتی ہے یہ مومن ملک یا کسی اور خاتون کو نہیں پڑتی وہ انڈین کو گالی پڑتی ہے کس کی ویسے سیما کی ویسے اس کے موں سے تو وہاں کی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں سر دیکھئے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سیما حیدر جو یہ آپ کی جو سیما حیدر جو ہے یہ جو یہ آپ کی پروڈکسن ہے نا یہ آپ کی پروڈکسن ہی گلت ہوئی ہے یہ آپ نے آپ نے کیسا بیج پیدا کیا ہے یہ کیسا بے سرم بیج پیدا کیا آپ نے یہ کھیتی گلت کی کری ہے پاکستان نے ایسا گندا بیج پیدا کر دیا اس کو بھگت رہے ہیں ہمارے بھارت کی جنتہ بھگت رہی ہے ہم بھگت رہے ہیں بھارت کے لوگ بھگت رہے ہیں بھارت کی ایجنسیز بھگت رہی ہے یہ بیج تو وہاں Luis cho signa یہ بھارت کا بیج نہیں ہے یہ بھارت کا بیج نہیں ہے یہ بالکدہ یہ تمہارا یہ ایک منٹھ ایک منٹھ یہ discussions ساری دنیا تھا سارا دیس کبھی غلط نہیں ہوتا سارے انسان کبھی غلط نہیں ہوتے میں صرف سیما حیدر کی بات کر رہا ہوں یہ جو تمہارا جو سیما ایدر کا نام کا جو بیج تم نے بویا ہے جو یہ بویا گیا ہے یہ بیج سڑوہ بیج تم نے بو دیا اس کی اس کی یہ تو ایک سال سے یہاں ہی ہے چھپیس پچیس سال کی ستائی سال یہ وہاں رہی تو تم نے اس سالے میں بیج کو پیچھانا نہیں تھا اس کے حرکتوں کو پیچھانا دے ستائیس سال تک یہ پاکستان میں رہی تم نے ستائیس سال تک اس کو پہچان کے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی پوتھ جو بگڑاوہ پوتھ ہوتا نا بگڑاوہ بچہ ہوتا اس کے پاڑوں تو پالنے میں دکھ جاتے ہیں اس کے پاڑ تمہیں پالنے میں دکھائی نہیں دیئے ستائیس سال تک تم نے کیا کیا ستائیس سال تک تمہیں اس کو صدارنا چاہیے تھا اس کو پیچھانا چاہیے تھا لیکن یہ ستائیس سال تک جب اپنے دیس کو دھوکہ دے سکتی ہے اپنے ملک کو دھوکہ دے سکتی ہے وہاں کی سرکاروں کو دھوکہ دے سکتی ہے اپنے رشداروں کو دھوکہ دے سکتی ہے اپنے پتی کو دھوکہ دے سکتی ہے آپ جیسے پروسیوں کو دھوکہ دے سکتی ہے ہے پترکاروں کو دھوکے دے تو ہمارے آنکہ ایک سال ہوا ہے اس نے یہاں آکے ہماری بارت کی ایجنسیز جو ہمارے بارت کی پولیس ایجنسیز ہیں ان کو گمراہ کیا ان کو سچ نہیں بتایا ان کو جھوٹ بولا ہمارے بارت کی جو انٹیلیجنس ہے ان کو سچ نہیں بتایا ان کو جھوٹ بولا اور یہ اتنی ایکسپرٹ ہے رونے میں دونے میں بچوں کو سامنے کر دیتی ہے تو ہمارے انٹیلیجنس کے آدمی ہے جو ہماری پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہے وہ رحمدل لوگ ہے انہوں نے دیکھا یار چار بچے ہیں سنو لیٹ بی کمپلیٹ انہوں نے دیکھا کہ چار بچے یار پاکستان چلو ٹھیک ہے پاکستان سے ہماری لڑائی جگڑا ہوتا رہتا لگے چار بچے یار یہ آگی اب یہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہو تو اس کی بات کو سچ مان لیا اب اس کی بات کو سچ مان کے ایف آئی آر میں لکھ دیا اس نے بتایا جی اس سے پوچھا تو بتا کس کی بھی نہیں ہے تیرا پتی کون ہے کہہ رہا جی میں تو گلام حیدر کی وائف ہوں میرا میں گلام حیدر کی وائف ہوں سچ ان سے پیار ہو گیا وہ سعودی عرب تین سال سے گیا ہویا ہے اور میں تو پہلے بھی نیپال آئی تھی اس سے ملی تھی آج بچے لے کے آگی ہوں اور میں اسی کی وائف ہوں تو جو پوچھتا چھوی تو جو آج وائف ہوں نے کہہ پوچھت نہ لکھ دیا کہا یہ گلام حیدر کی وائف ہوں کوٹ میں گئی اس نے کوٹ کو بھی دھکا دیا کوٹ میں پکھا ہوانا معالی نام بتاؤ اس نےcalla hi 힘들 بتا ہوں پتی کا稱 میرا گلام حیدر inے جیسے کوٹ نے بھی لکھ دیا گلام حیدر機 پتی کا نام جانت لگیا میں پ ktośا ہوں کوئی نام بتاؤ سیمہ ہے پتی کا نام گلام حیدر ٹھیک ہے وہ جانت embedded منجور ہوگی اب جیل والوں نے جب جیل میں بھیجا ہوں نے پوچھا کیا نام ہے سیما حیدر پتی کا نام غلام حیدر اب جب جیل سے باہر آگی جمانت ہوگی ایف آئی ایر در جوگی سارے کام ہوگے باہر نکل کے اور پھر وہ جو پلہ سر پہ تھا ہوں اٹھا کے فیک دیا کہتا ہے میں تو سیما حیدر ہوں اور میں تو سچین کی پتنی ہوں تو یہ بیج خراب یہ جو بیج خراب ہوا ہے نا یہ پاکستان کا خراب خراب بیج ہے یہ وہیں پہچان کے اس کو وہیں تفن کرنا چاہیے اس کی چھترول وہیں کرنی چاہیے تھی یہ بیماری یہ بیماری بھارت میں کیوں آنے دی یہ بتاؤ یہ بیماری بھارت میں کیوں آنے دی پاکستان میں بیماری کیوں آنے دی بیماری ہے میں اس بیماری سے میں اس بیماری سے انکار نہیں کر رہا لیکن سر میں میری میری جو سوال آپ نے ساری بات کی اس پہ کہ اس کا علاج جہاں کی نہیں ہوا سر بلکل نہیں ہوا ایک سال میں تمام بھارتیوں نے تمام پاکستانیوں نے بلکہ اس معاملے سے جھوڑے ہوئے تمام لوگ نے اس کے ہر روپ دیکھا اس کا رونا دھونا ناج گانا تماشا سب کوئی دیکھا illegal انٹر ہوئی سر میں آپ سے گزارش کروں پاکستانیوں کے معاملے پہ انڈین جو جتنے بھی ادارے ہیں نا zero tolerance ہے zero tolerance کبوتر جائے بلون جائے کچھ بھی جائے سر فوراں پھڑ جاتا ہے پھار دی جاتا ہے جیل کے اندر ہوتا ہے سیما کے معاملے پہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے جو رنگ ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ بلو اٹھایا اور اس کے بعد شروع ہو گئی سر میں نہیں کیجئے گا سر ایک سال میں اس عورت کے اوپر جن جن لوگوں نے لالے ٹپ کہیں اس کے موں سے پانی آتا رہا ان کے سب کچھ وہ اس کے آگے دم ملاتے رہے سر یہ تو ان کے لئے دوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہمارے سوائدان کو ہمارے قانون کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے بھارٹیوں کو گالیاں پڑھ رہی ہیں دنیا کے اندر ہمارے قانون جو ایکسپوز ہو رہا ہے اور اس عورت کے اوپر اس کی چال ڈھال میں اس کی باتوں میں آکے اس کو رونے دونے میں آکے لارنٹ اپکاتے ہیں اپنا پیسہ اپنا دھن مان دھن بلکہ پلکیں بچائے بیٹھے رہتے ہیں سر شرم تو ان کو آنی چاہیے بلکل گندا بیج ہے اس کو دفن کر دینے سی 통�ہے لیکن دفن جہاں ہو یا وہاں اس کو دفن ہوں ہونسا ہے کیا کریں کیا کریں یہ جو لایلاج بیماری وہاں سے آگی اس کا علاج js puppies हم کر رہے اور اس لایلاج بیماری ہاں یہ یہ اس لایلاج بیماری جو پاکستان سے آئی ہے اس لایلا جب معیوری کا ہم علاج کر رہے اور کر کے اس کو بلکل بڑھیا علاج کر کے بھیجیں گے بلکل تمہیں دکھ ہی نی کرے گی تو جب یہ جیل تو ہو تو اس کا بہترین والا علاج کر کے بہترین والا ٹریٹمنٹ کر کے جوہاں جیل کی ہوا کھلا کے یہاں کی نیپال کی پھر پاکستان بھیجوائیں گے پھر یہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے یہ میں بتا رہا ہوں اچھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ رال تب کھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ کچھ لوگ دیکھو اچھے برے ہر جنگہ پر ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ بھئی ہمارے یہاں بھی سنو ہمارے اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں آپ کے اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی گندی بیماری پوڑر لگا کے کریم لگا کے سفیت پاڑوں کو کالے کر کے اور اولڈ بوٹی کو نئی بوٹی نئے کپڑے پہن کے نئی بوٹی دکھا کے نئی چمک دکھا کے اور وہ اور وہ دھومک دھومک کرے گی دنیا ریل بنا بنا کے وہ میڈیا پر ڈال لے گی آدائیں دکھائے گی تو یہ بتاؤ کہ اس کو دیکھ کے جب وہ ہندوستان کا ہو چاہ وہ پاکستان کا ہو چاہ وہ نیپال کا ہو چاہ وہ بانگلہ دیش کا ہو کسی بھی دیش کا ہو کوئی بودھا بھی ہوگا جس کے موں میں بھی دات نہیں وہ بھی رال ٹپکائے گا ٹپکائے گا ٹپکائے گا کوئی ایسی حرکت سوری سوری اس بات پہ پہ ایک خلاف سر آپ سے اس بات پہ پہ ایک خلاف سر 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 جب حرکت اس نے ایسی کری تو جو اس نے تو ہمارے انڈیا کے سارے ہر بھی انڈیا کے چوئے اس کے سمرتہ کے سب بگاڑ دیا اس نے وہ پہلے ٹھیک دے لیکن اس کے دھومکے موں کے دے کے بگڑ گے سب بگڑ گے سر تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ سر ہمارے جو ملک کی سردے ہیں بارڈرز ہیں کانون ہیں اس کے لئے ہمارے جو فورسز ہیں وہ جانے قربان کرتے ہیں وہ لارے نہیں ٹپکاتے ہیں ان کے آگے پرانے زمانے میں بھی آج کے دور میں بھی اسی طرح کی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں لیکن وہ سب سے پہلے جو اہمیت دیتے ہیں ملک کی بارڈر سیکیورٹی اور کانون کو اس کے اہمیت دیتے ہیں اس طرح کی لارے نہیں ٹپکاتے لٹونی ہو جاتے کسی کے اوپر ٹھیک ہے یہ پھر مضاک اڑا رہے ہیں سر میں باتا رہا ہوں آپ نے یہ بات کر کے پھر ان کو میں نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ کی بات کے اوپر میں بات کر رہا ہوں آج سے پہلے ہم بات نہیں کرتے تھے بھائی اس کے اوپر اس کا پورڈر اس کا سرخی اس کا ٹھنکے اپنے کانون کا اپنے سویدان کا اپنے لوگوں کے جذبات کا مضاک اڑا رہے ہیں اور لوگ کہنے لانے ٹپکا رہے ہیں سر تو یہ اپنے مضاک اڑا رہے ہیں اسی سرکشہ کے لیے اسی حفاظت کے لیے تو ہمارے تپاہی فورسز جانے دے دیتے ہیں سر شہید ہوئے آتے ہیں تو ایک عورت کے ہمکوں میں آکے وہ اپنا کانون بھول جائیں گے سب چیزیں بھول جائیں گے سر اصل میں اصل میں سائد بھائی اس نے کیا کیا یہ اصل میں انداز میں بات کہہ رہے ہیں تنس کے روپ میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بھی ہمیں بات کہہ رہے ہو جی یہ ہو گیا لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ لیڑی اتنی چلاک ہے یہ اتنی چلاک لیڑی ہے جس ٹام یہ نیپال سے ان بچوں کو اگواہ کر کے لے کے آئی اور سچین نے بھی اگواہ کروایا ان بچوں کو تو جس ٹام یہ پورڈر کروز کرنے لگی تو ہمارے جو سرکسہ کرمی ہیں جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جو بس کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی آدھار کار دکھاؤ آڈنٹیفیکیسن دکھاؤ جب وہ بھارت میں انٹری ہوتے ہیں تو اس چلاک ورت نے اپنی لڑکی کے موہ میں ہاتھ ڈال کے اُلٹی کروا دیا اور پورا پورا اس کے کپڑے دس گئے تو جب ہمارے جو سرکسہ کرمی ہیں انہوں نے دیکھا بچی ہے چار بچے ہیں اور اُلٹی کر دیا اب یہ اس کو سمالے گی یا اپنی پہچان بتائی گی تو وہ اس نے چیک نہیں کیا اس نے بھروسہ کر لیا بھی چار بچے کوئی بات نہیں وہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا اس کا فائدہ اس نے اٹھایا کہ یہ چیک نہیں ہوئی یہ آ گئی تو اس کا ریجلٹ کیا ہوا ہمارے دو فوجی کو سسپینڈ کیا گیا نوکری سے برخواست کیا گیا اور ان کے پریواروں کو آج تک وہ لوگ بھگت رہے ہیں اس کی چلاکی کی وجہ سے تو یہ بہت چلاک ہے اس نے نہ کیول آپ کے مرک کو دھوکہ دیا ہے اپنے پتی کو دھوکہ دیا یہ بھارت میں جس وقت اس کی اینٹری نیپال کے راستے سے ہو رہی تھی اس کے قدم ہی ہمارے لئے آسوب ہے اس کے قدم بھارت کی دھرتی کے لئے آسوب ہے کیونکہ جس جب یہ بھارت کی دھرتی پر قدم رکھ رہی تھی اس نے ہمارے دو نوجوانوں کی جو فوج کے دو نوجوان ہیں ان کی نوکری کو خراب کروا دیا ان کو سسپینڈ ڈی سمس کروا دیا اور جو وہ اپنی فیملی کو پال رہے تھے تو تو فیملی جڑی ہوئی ہے ان کی بیٹیاں بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے حباب بھی ہوگا ان کا گاؤں گاؤں کے وہ لوگ ہوں گے انہوں نے کتنی محنف کی ہوگی نوکری پانے کے لئے ان کی نوکری خراب کروا دی اس نے تو اس کے بعد اس کا بھارت میں آنا ہمارے لیے صبح نہیں ہے اچھا نہیں مانتے ہم اس کا کیونکہ اس نے بھارت کی دکھی پہ entry کرتی دو لوگوں اب تمہیں تو دھوکہ دیکھ آئی اپنے پتی کو دھوکہ دیکھ آئی ادھر نیپال گورنمنٹ کو دھوکہ دیکھ آئی ادھر بھارت بھارت میں آتے ہی بھارت کی پولیس کو دھوکہ دیا بھارت کے لوگوں کو دھوکہ دیا میں کہتا ہوں اس نے صحیح مائنے میں سچن کو بھی دھوکہ دیا ہے صحیح مائنے میں نیترپال کو بھی دھوکہ دیا ہے صحیح مائنے میں ربوپرا کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا ہے اور صحیح مائنے میں جو دو چار چھوٹ موٹ اس کے سپورٹر ہیں ان کو بھی یہ بہت بڑا دھوکہ دی رہی ہے اس کے چکر میں ایک F.I.R. درد ہوئی ہے ابھی ایک نانی لالین چاچہ ہے وہ سب عورتوں سے گالیا سب عورتوں سے بطمی جی سے بات کرتا تھا سب عورتوں کو برا بلا کہتا تھا اس کے خلاف F.I.R کرائیے میں نے ابھی F.I.R ہوئی ہے اب وہ چھپتا پھر رہا ہے کچھ لوگ اور ایسے ہیں جو ماں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی چل رہی ہے تو اس کے اس پاکستانی محلہ کی وجہ سے جو illegal ہمارے دیس میں آئی ہے ہمارے بھارتیوں کا بھی نقصان ہونے لگ رہا ہے اور اس بھارت کا مومن ملک کو بہت بڑا دکھ ہے کہ اس کی کلم سے بھارت کے لوگوں کا بھارت کے ایسے لوگوں کا جو بھارتی ہیں سیما کے چکر میں F.I.R ہونے لگ رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے گلتی کی وہ گلتی کر رہے تھے گلتی کر رہے تھے لیکن اس چیز کا ہمیں اور گلتی کرنے کی وجہ سے ہم نے کاروائی کی لیکن مجھے اندھونی دکھ ہے سر اس کو تو جیل جانا ہے اس کو تو جیل جائے گی لیکن ہمارے بھارت کے لوگوں لوگوں کو بھی آپس میں لڑواری ہے کچھ اس کے سمرتک ہیں کچھ اس کے خلاف ہیں وہ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں آپس میں دسمانیہ پیدا کر رہے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے آپ بتاؤ سر میں آپ سے ارس کر رہا ہوں دیکھیں اس خاتون کے سلسلے میں جتنا کچھ ڈاؤن گیا ہے ہمارے دماغ میں پہلے لیول بہت اپ تھا بہت سٹنڈرڈ ہائی تھا لیکن اس کی وجہ سے ہر کوئی ڈاؤن گیا ہے سر بہت ڈاؤن گیا ہے